سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید نجم الدین خادری نوریش حیث صاحب کی بڑی بیوی نوازہ بڑی بیٹی کا بیٹا اور آپ کے سامنے عرض سے گزارش یہ ہے عصد بھائی اور اکبر بھائی اور سامد بن عبدال صاحب آپ لوگ جو نا ہمارے معاملات میں دخل دیجئے خاندان کے کیونکہ یہاں پہ حضرت نوریش صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کی جو پراپرٹیز ہے اس پہ جو نا زمینوں کے پورے اولٹ پھر ہو رہا ہے آج پچیس تیس سال سے ایک مطابق اللہ خابیس ہو کر لوگوں کو ہمارے پورے خاندان کو جو نا پریشان کیا ہے اور شادی خانہ نوری پیلیش بھی جو نا انہوں مریدوں کو شیڈ بناتا ملکہ جو نا کرایے پہ دے چکے ہیں اور اللہ آپ کو نہیں کی دے اسے جگہوں پہ ہمارے پراپرٹیز ہے آل انڈیا میں پراپرٹیز ہے ہمارے اور جو نا وہ پراپرٹیوں کو ہمارے واسطے کوئی جو نا لیندن کا نہیں ہے بھوٹے ہو کے پورے بہنے بھائیں جتنے بھی خاندان کے ہیں میرے خالہ ہیں اور ماموہ آپ لوگ تھوڑا اندر خوش کے حالات دیکھیں آپ پوشی ہیں آپ لوگ تھوڑا بڑا ہے مہربانی آپ لوگوں سے اور ایک ناصر ربین جھلانی ایک ہمارے مامو ہے انہوں تیسری بیوی کے جو ہے نا پرزند ہے میرے نانا کی اور وہ جو ہے نا نانا کی وہ اولاد نہیں ہے ہمارے نانا جو ہے نا بیوہ کو جو ہے نا کر لیے تھے وہ بیوہ کے بیٹا ہے وہ وہ بیٹا جو ہے نا آ کر اب اس وقت میرے بڑے مامو کا انتخال ہو چکا ہے سجادے نشین جو آرے پودین جیلانی ہے وہ پرپر جو وہ سجادے نشین صرف حضرت حضرت نورشت صاحب خبلا جو ہے نا صرف بڑے مامو یان آرے پودین جیلانی ہے وقت کے پرپر سے وقت پالا اور لہرات پروپٹی ہے یہ اور یہ نا ہے وہ تیسری بیوی کا بیٹا نا جائز بچہ ہے ہمارا مامو کا نانبہ کا اور وہ بیوہ عورت کو کر لیے تھے وہ بچہ جو ہے نا ہمارے خاندان میں آگر ہمارے پورے خاندان کو پریشان کر رہا ہے آرے ملتاس ناصر و تیلانی ہے عورف ملتاس وہ ہم جو ہمارے اخلاق ہیں ہم جو مامو پکارتے ہیں سب کی حق تلفی ہو رہی ہے دو مامو کا انتخال ہو چکا ہے میرے اور اللہ آپ کو نہیں کہتے ہیں ایک مامو جو بلکل معذور اور کمزور مجبور موتاج ہے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مامو کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ لوگ پورا ویریفائی کر لیجئے آپ سب کھگے حق تلفی ہو رہی ہے اور جتنے نورجہ صاحب کے جو لوگ ہیں کراہ کے گھروں میں تقریبا کراہ کے گھروں میں نوازیاں پوتریاں پوترے جتنے بیٹیاں ہیں جتنے بیٹے ہیں پورے پریشان ہیں گلی گلی کلوڑو عرب روپے کی پروپٹیز ہے ہماری آپ لوگ آپ لوگ براہ مہربانی اسد بھائی اسد صاحب سے ہماری گزارش ہے اکبر صاحب سے خاص طور سے گزارش ہے سمت بھی عبدال صاحب سے گزارش ہے آپ لوگ براہ مہربانی خدا کے واسطے آپ لوگ جو نا ہمارے لوگوں کا اساد دیجئے تھوڑا بس آگے آپ نے ان سے باتشید کی ہے جو مطولی ہے مطولی میرے ماموں ہونا ہم لوگوں کے پچیس تیس سال سے خالی نیوان ہم لوگ باتشید نہیں ہمارے یہاں دو گروپ ہے بڑی بیوی کے بیٹے ہیں ہم لوگ نان اببہ کی بڑی بیوی کے جو بچے ہیں جتنی فیملی ہے ان کے تین بیویوں کے بچوں کے بھی اتنی فیملی ہے تو اکبر پہ جبھی بھی فیصلہ کریں گے کوئی معاملات میں تو دونوں پارٹیوں میں ڈیویٹ کرنا ہے آدھا آدھا کبھی بھی کوئی پرابٹی بھی جنگی کبھی بھی کوئی پرابٹی کا معاملہ ہوں گا ابھی پرابٹیاں بیشنے کا سلسلہ چال ہوا ہے ہمارے کو جو نا دو حصہ میں بڑھنا ہے نوری پاشا صاحب جو نا انہوں سجادے کے خابل ہے آپ نوری پاشا کو سجادہ بنائیے اس وقت جو نا بڑے ماموں کا انہوں مرکز لے کے چل رہے ہیں لاکھوں مرید انہوں نے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لاکھوں روپے خرص ہے انہوں کا لاکھوں بچوں کو کھلا رہے ہیں بھلا رہے ہیں انہوں خاندان کو لے کے چلنے والے اخلاق والے تمیز تحضیم سعداد بچہ ہے ہاں سلسلہ پورا لے کے چل رہے ہیں نان اببہ کا سلسلہ جو نا ہمارے نوری پاشا لے کے چل رہے ہیں آپ دیکھ لی جائے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں سب کو معلوم ہے پورے بڑے بڑے لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے پاشا کے تعلق سے آپ جو نا سجادے نشن بنا رہا ان کو متحبہ لیشیب دینا تو ایسے لوگوں کو دیجئے ایسے لوگوں کو دیکھیں اس سال سے خاندان پریشان ہے ہمارا بلکل خطہ ہی نہیں اور یہ جو نا نان اببہ یہ گودلیو سو بچہ ہے یہ بچہ ہمارے خاندان کا بچہ نہیں ہے بلکل یہ تیسری بیوی کا بیوہ کا بچہ ہی ہے اس کو خطہ ہی جو نا ہمارے خابل جو نا اور جو نا یہ لوگ جو نا ہمارے خاندانوں میں آکے خلیش فائدہ کر رہے ہیں بھائی اور ایک بات یہ ہے کہ جو نا نبت میں نان اببہ کا انتخال ہوا انتخال ہونے کے بعد نائنٹی فور میں انہوں کوٹ میں جا کے کام کو رکا ہے انہوں کام کو رکا ہے دو سال نان اببہ کی درگا کا کام رکا کام رکنے کے بعد مزار توڑانے کا آرڈر لے کے آئے انہوں آرڈر لے کے آئے آرڈر لے کے آنے کے بعد جج جو نا انہوں جب گئے اور بڑے ماموں درگا بنا رہے تھے انہوں آرڈر کام رکا رہے تھے بڑے ماموں درگا بنا رہے انہوں کام رکا رہے تو بڑے فرشن آری فوتین جلانی غرمت اللہ آلے آپ جو نا بنانے کے بعد انہوں کام رکانا چاہ رہے ہیں تو پھر توڑانے کا آرڈر لے کے آکے اللہ آپ کو نکی دو پھر جج جوہے نا وہ آرڈر دیکھیں تم اپنے سگے باہد ہوئے باہد کی باہد کی مزار کو توڑانے کے واسے بچہ جوہے نا اتنا کوشش کر رہا محنت کر رہا اور تو جوہے نا بیٹا ہو کے مزار کو توڑانے کے کوشش کر رہا بلکے جج خود اپنے اس سے جیل کی صلاحوں میں اس کو اندر دیڑا مہنا اندر کرایا ہے اس کو آپ بورے شہر سے پوچھ لیجئے پورا شہر کا وہ ہے اس کا پورے ایریا سے پوچھ لیجئے آپ یہ مینے بوروں یہ میری بات نہیں ہے سزا ہو کے نکلا باہر دیو میں نے اندر ہی میں آج سجادہ بننے کی کوشش کر رہا پھر مطابلی آج سجادہ اور مطابلی بننے کی کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام میں سید مجیب خادری نوری چاہ صاحب کی بڑی صاحب جادی کا چھوٹا بیٹا ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہے یہ میرے سیکنڈ بھائی ہے اور بھی بھائی ہے یہ بھتیجے ہیں بھائیں آپ میرے اہل خاندان ہیں فرسو ایک تعالی میں آپ کا اچھے جلسے میں ایک اسلامی جلسے میں ہڑکو بھاشن جیسا بولتے ہیں تو ویسا بھاشن دے کے انہوں تخریر کو خراب کرنے کی کوشش کریں یہ میرے بھائی مومیرے ہونا جس کا نام مہین ہے جو ناصر الدین جیلانی صاحب کے فرزن ان کا بیٹا ہے یہ یہ ویڈیو ہے کیا بولے ویڈیو میں ویڈیو میں غیر ضروری الفاظ پیش کریں انہوں یہ ویڈیو میں ہمارے تعلق سے بدتمیزی سے پیش آئی ہے بد اخلاقی کریں مہینو تیوی شمکو تیرے ہو رہے نو کوئی پتری بہارہ نہیں ہے سادات اگر ہے خدا کی خسم زندگی پر ہوں جے ہر چی چوکٹ کو غلامی کر لیتا ہوں گا پیور سادات ناجب ان طرفے نہیں ہے گرہنو میری جیدہ چیتی ہوتی چھوڑھتے تو میں ہی گرہا ہوں گا سادات اگر بولتا سادات اگر نہیں ہے بلکل اور پیور میں اپنا غشب پر کے اولاد ہے بولکے بولتا ہوں گے وہ سب سرا سر حالت ہے نہیں ہونو سادات ہمارک نے شجرہ ہے آپ دیکھیں آپ شجرہ ہے ہم آپ پہ آپ بڑے ماموں ہیں سادات میرے چھوٹے ماموں ہیں سادات بڑی بیوی کے جو ہے نا طرفین جو ہے نا اولاد ہے پیور سادات ہیں وہ لوگ دو بیٹے ایک بیٹی آپ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ لوگ سادات کا سادات کا بیان دیرے خالی سب بیٹار پاتے ہیں سب بے خوبی پاتے ہیں اب بلو بیان بلو صدریب ہونا ہوں گا تو رغزہ صاحب کی بڑی بیٹی کا بڑا بیٹا ہے مذہبی الف بیانات میں جو ہے غیر اخلاقی الفاظ استعمال کر کے کسی میں عظام لگانا کسی کی اجزت سے اکثلنا ایسا غلط الفاظ اتعمال کرنا غلط بات ہے ہم جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے اور ان کے والی صاحب جو ہے ان کو پیسی تر میں دیے نہیں معلوم ہے دینی بیان میں جو ہے ایسے بیانات کر کے جو ہے کسی کی اجزت کرنا ہمارے اسلامی بیان اسلامی محسن چر رہی ہے ہمارے والدہ کے تعلق سے گستاخی کی گئی ہے اس لئے وہ لوگ سانتہلہ سانتہلی مانتے ہو لوگا حقیقت دے جا جا تو وہ لوگ ہمارے حیر نہیں وہ بیوہ کے بچہ ہے وہ ناصر الدین جلانی میرے نام حضرت جو نا کوچھ بھی اسے ہو نا حقیقت میں تین بیٹے ہیں اور چھ بیٹے آئے حضرت کو یہ بیوہ کا بچہ ہے کسی بیوہ کا بیوہ کا بچہ ہے ناصر الدین جلانی کیوں ایسے حفاظ استعمال کرنے سے جو ہے حالات خراب ہونے کا اندیس ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے بھائی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے اکبر صاحب صاحب سے ابن عبدالطاب سے سمد بھائی سے جو ہے ایسے معاملے میں آکے جو ہے ہماری آپ سے خاندانی خلقشار قطور کریں اور ہماری جائدات کے معاملے میں آکے ہم کو ہم سے ہمارا حصاب بلائیں آپ لوگوں سے بہت بہت شدارش ہے ہماری بہت شکریہ آپ السلام علیکم